مہگائی میں بھی عوام کے محافظوں کی شہریوں کی سستی خدمت مشکوک جان کر کار کو روکا بھاوتاو کر کے سستے میں جانے دیا پچاس روپے کے رشمت پر غصہ کیا دو سو پچاس روپے میں مان گیا پولیس اہلکار کے رشمت ستانی کی موبائل فوٹیج لاہر نیوز کو موصول سستے گھروں کی تعمیر کا معاملہ وزیراعلا عثمان بزدار نے ٹاسپوس کی کارکردگی ریپورٹ ساتھ روز میں طلب کر لی منصوبے کا روڈ میپ اور دیگر کارکردگی ریپورٹ بھی طلب فینینشل موڈ گیج پلان اور فورن انویسمنٹ اور ملاقاتوں کی فہرس بھی شامل جیمن ٹاسپوس وزیراعلا کو بریفنگ دیں گے آلوڈ پر بڑا سانیا ہوتے ہوتے رہ کے آگ گندے نالے میں گیس بھرنے سے زوردار دھماکہ نالے کی چھٹ ٹوٹ گئی سلیمے گھنے سے نالے پر موجود دکاندار اور خریدار گھر پڑے موٹر سائیکلیں بھی نالے میں جا گری دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹے پولیس امدادی ٹیمے اور بمپ ڈسپوسل سکارڈ کا جائے وقوع کا دورہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کرتا نالے کے پاس کڑے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا افرا تھفری پہل گئی انتظامیہ کو متعدد بار اطلاع دی مگر نالے کی صفائی نہیں ہوئی دکانداروں کی گفتگو دھماکہ نالے میں گیز بھرنے سے ہوا ابتدائی تحقیقہ اورنس ٹرین کو چوبورجی سٹیشن پر بریک لگ گئی سپیشل کمیٹی آف ایکسپرٹس نے چوبورجی سٹیشن موڈل پر احترازات اٹھا دیئے کمیٹی کی تجویز کے برق چوبورجی سٹیشن کی تعمیر کی گئی چوبورجی کی طرز پر اورنس ٹرین سٹیشن کا موڈل بنایا جا الڈیئے نے دیگر سٹیشن کی مانت تعمیر کر دی ایکسپرٹ کمیٹی نے اسٹر نو تعمیر کی ہدایت کر دی دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت گزدار حکومت نے ایک اور منصوبہ ٹھپ کر دیا کینسر زدہ فضلے سے بچاؤ کے لیے تین آٹو کلیو مشینیں نزب نہ ہو سکی شہر کے سترہ ہسپتالوں کا دست ہزار سات سو پچاسی کلو فضلہ ٹھکانے لگایا جانا تھا الڈیوی ایم سی اور محق میں صحت کے ماں بین معاہدہ سیاست کی نظر ہو گیا ہسپتالوں میں بنایا جانے والے یلو رومز بھی لاوارس ہو گئے ڈاکٹروں کا رویہ ٹھیک نہ ہونے کی شکایات ہیں ڈاکٹرز کی تنخواہ تیس سے پینتیس فیصد بڑھائی سنگ مرمر کا ہسپتال بھی بنا دو لیکن ڈاکٹر نہ ہو تو کوئی مریض ہسپتال نہیں جا سکے گا پی کی ایل آئی کو حکومت سے واپس لیا تو شور مچ گیا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوٹل میں کانفرنس سے خطاب سڑکوں کا پیچ ورک کرنے والی گاڑیوں کے اپنے پیش ڈھیلے بلدیہ عظمہ کی گاڑیاں خستہالی کا شکار گاڑیوں کی چھتیں زنگ آلود بارش کا پانی اندر ٹپکنے لگا عملے کو مشکلات بارشوں کے دوران گاڑیاں پانی سے بھرنے لگی ترخیاتی منصوبوں میں ٹیکسٹوری کا انکشاف پروجیکٹ ڈائریکٹر ون ٹیپا کے سٹارٹ منصوبوں میں ٹیکسٹوری تابق حکومت کی منمانیوں کا کیس منظر عام پر ریکارڈ کی سکروٹنی کے دوران اہم انکشافات سامنے آ گئے کنسلٹن کو اکتس کروڑ اٹھانوے لاکھ روپے کی ادایگی کے دوران سیلز ٹیکس کی ادایگی میں چوری کی گئی آرڈٹ ریپورٹ شریف ورادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز شہباز دونوں بھائیوں کو سانے موڈل ٹاؤن میں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیان کلم بند کرے گی محکم داخلہ نے تفتیش کی اجازت دے دی شہباز شریف کی جانب سے جمع قرائع تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیر اعلیٰ کی بھی تلبی دونوں بھائیوں کے بیانات کل کلم بند کیے جائیں گے جی آئی ٹی کا قاجہ ساد رفیق کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ حواز شریف کوٹ لکپر جیل میں ذہنی دباؤ کا شکار بلڈ پریشر اور شگر سمیت معمول کا چیک اپ جیل ڈاکٹرز کا سابق وزیر اعظم کو اپنی عدویات جاری رکھنے کا مشورہ مریم نواز کہتی ہے والد کی آیادت کرنا چاہتی تھی لیکن اجازت نہیں ملی جیل حکام کہتے ہیں وہ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ آج جو بھیجیں گے کل ویسا ہی پلٹ کر آئے گا مریم نواز کی حکومت کو تنبی شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے حکومت علاج کے معاملے پر غیر سنجیدہ ہے تنخواہیں کس نے بڑھائیں وسیم اکرم پلس کپتان کو ہی چکر دینے لگے عثمان مزدار نے پہلے مصودہ دیکھا کچھ ترامیم کرائیں پھر منظوری تھی وزیر اعظم کی ناراضی پر وزیر اعلا مکر گئے پھر ملبا اتحادیوں پر ڈال دیا حکومت مرات قبل دوبارہ استعملی لانے سے گریس کرنے لگی شہباز شریف جسمان مزدار کی مرات میں اضافے پر تنقید بولے موجودہ وزیر اعلا کو دی گئی مرات سمجھ سے باہر ہیں میں نے بطور وزیر اعلا تنخواہ یا کوئی مرات نہیں لی سرکاری دوروں کے اخراجات بھی جیب سے ادا کرتا رہا حمزہ شہباز بھی ارکان اسعملی کی تنخواہوں میں اضافے کے مخالف کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ہم مرات کے متحمل نہیں ہماری جماعت نے تنخواہ بڑھانے کی مخالفت کی تھی بل حکومتی اکثریت کے باعث منظور ہوا صدر مسلمی نون شہباز شریف کی کیم جیل میں خالجہ برادران سے ملاقات شہباز شریف کا خالجہ برادران کے ساتھ کھڑے ہونے کے عظم کا عیادہ شہباز شریف جیل میں قید حنیف عباسی، حافظ نومان، آہد جیمہ اور فواد حسن فواد سے بھی ملے نانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ تنقاہوں میں اضافے پر وزیراعظم کی لاعلمی لمحے فکریہ ہے مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا حکومت میں رویہ نہ بدلا تو اے پی سی بلائیں گے آشیانہ رمضان شگر ملز کے شہباز تریف عباد حسن فواد آہد چیمہ عدالت میں پیش حمزہ شہباز کی تاخیر سے پیشی پر عدالت کا اظہار ناراض کی حمزہ شہباز کو کہیں وقت پر آیا کریں عدالت راستے میں رکاوٹوں کے باعث تاخیر ہوئی وکیل حمزہ شہباز کا جواب ایڈمن جج نجم الحسن کی رخصت کے باعث سمات ستائیس مارچ تک ملتوی ساف فانی کمپنیز کے اڈل راجہ کمرو اسلام اور سابق سی ایو وسیم اجمل کے ایک کیس کی سمات دونوں ملزموں نے کمپنیز کے معاہدوں کی شکوں میں رد و بدل کیا ملزموں کے غیر قانونی اقدامات سے خزانے کو کرونوں کا نقصان پہنچا نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزموں کے جوڈسچل ریمان میں سولہ روز کی توسیع کر دی آمدن سے زائد حساس آجاد کا کیس فواد حسن فواد کی نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر پانچ ماہ گزر گئے نیب تاہال ریفرنس دائر نہیں کر رہا درخواست میں موقع زیر زمین پانی کے تحفظ اور زیاہ کو روکنے کا معاملہ ہائی کورٹ کے حکمات پر بنے بوٹر کمیشن کا اہم اجلاس چیمین بوٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر کوریشی کہتے ہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے مساجد میں وضو کا پانی سیورج میں جا کر زائع ہو جاتا ہے گورن ہاؤس ایچیسن جیو آر ون کو کنال کا پانی دیا جا رہا ہے مارڈل ٹاؤن پارک کو بھی نہر کا پانی فراہم کریں گے ایفرٹ روڑ کلا گرجر سنگھ میں پولیس آفیسز کے لیے چھتیس نئے فیملی فلیٹس تیار سانے عرفہ کریم ٹاؤر کے شہید دو کانسٹیبل بھائیوں کے والد نے افتتح کیا جدید سہولتوں سے راستہ فلیٹس پر دو سو ستائیس میلین روپے لاغت آئی سی سی پیو بی اے ناصر نے فلیٹس کی چابیا پولیس افسران میں تقسیم کی سی سی پیو بی اے ناصر کا کہنا ہے کہ شہریوں کی اچھی پولیسنگ کے لیے تمام کاوشیں کریں گے شہریوں کی جان و مال ہمارے لیے باعث سے فخر ہے مجھاوزاد آپریشن میں مسمار جگوں کی بہالی کا بڑا فیصلہ شعالم مارکیٹ سمیت دیگر مقامات کلین اینڈ گرین مہم میں شامل شعالم مارکیٹ گرین بیلٹ پر پانچ سو سے زائد پودے لگائے جائیں گے موچی گیٹ گرنڈ میں بھی پھل دار درخت لگانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور نے حکمات جاری کر دیئے ہیوی بائیک چلانے والوں کے لیے خوشخبری اب ہیوی بائیک موٹر ویپر دوڑیں گی موٹر ویپر چھے سو سی سی موٹر بائیک چلانے کی اجازت دے دی گئے تعلیم کو تین حصوں میں تقسیم کرنا قابل افسوس ہے پی ٹی آئی کا ویجن ہے تعلیم کا میار برابر کریں گے بچوں کو اسلامی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوانا لازم ہے وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا اقراط تعلیم الاسلام کی استعلانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب سینیٹر ولید اقبال اور کرکٹر محمد حفیظ کا سیف سٹی آتھارٹی آفس کا دورہ چیف آپریٹنگ آفسر اکبر ناصر خان کی بریفنگ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں سیف سٹی پروجیک کا قلیدی کردار ہے محمد حفیظ کی گفتگو جہور ٹاؤن میں دنیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کی رسم قل مختلف شوموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی تازیت کے لیے آمد حریق انصاف کی رہنمہ یاسمین راشد تازیت کے لیے پہنچی جماعت اسلامی کے لیاقت بلوش پیپلز پارٹی کے کمر زمان قائرہ اور منیر احمد کی بھی آمد سینئر صحافی نزید ناجی عارف عمید بھٹی کامران شاہد میاں حبیب عمر شامی کی آمد ڈی آئی جی راجہ رفت عمر ورک علیہ السرانہ موجود ایس ایس پی مصطفی حمید ملک ڈی جی پی آر ہمجد بھٹی اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی بھی اظہار تازیت وزیر ہائر ایڈوکیشن کارکان اسمبلی کو اپنے علاقوں میں کرکٹ ٹیم بنانے کا مشورہ راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں کھیلوں کے فروغ سے موشنے میں بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے پانچ مختلف لیگز بنائی ہیں پنجاب یونیورسٹی لاو کالیج گراؤنڈ میں سپورٹس لیگ کی افتتاہی تقریب سے خیطاب راجہ یاسر ہمائیوں نے طلبہ کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی پنجاب کالیج گیمپس آرٹ میں ہوم اکنومک ڈیپارٹمنٹ کے ککنگ مقابلے طالبات کے تیار کردہ دیسی اور روایتی کھانوں کی خوب تاری پانچ کے طلبہ کا ڈگری شو تخلیقی صلاحیتوں کی حامل طالبات میں بہترین فنپارے پیش کیے آزرین نے طلبہ کی کمال مہارت کو سراح پنجاب کالیجز انتظامیہ طلبہ کی صلاحیتیں اجاگر کرنے میں پیش پیش پنجاب کالیج گیمپس ٹین میں حسن قرارات اور تقریری مقابلے مختلف شہروں سے آنے والے بارہ طلبہ نے حصہ لیا طلبہ نے خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش کر کے خوب داد سمیٹی مولل ٹاؤن ڈی بلوک میں سنتی میلہ کھانے پینے سمیت پچاس سے زائد اشیاء کے سٹالز شہریوں کی خریداری میں گہری دلچسپی جھولے اور میجک شو کا بھی احتمام بچوں کی بھی موج مستیاں موسم گرمہ کی آمد لون کی بہا لون کے خوبصورت پرنٹس ہلکے اور شوخ رنگ خواتین کی مرکز نگاہ منپسند کلیکشن کی خوب خریداری موسیقی